آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں شکریہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی وہ بہت مکار تھی سب کے ساتھ دھوکہ کر کے اپنا گزارہ کرتی تھی ایک دن اسے ایک بھالو نظر آیا اور اس نے اسے دوستی کر لی بیچارہ بھالو بہت معصوم اور نرم دل تھا ایک دن بھالو لومڑی سے ملنے اس کے گھر آیا اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گئے راستے میں لومڑی نے کہا دوست ہم دونوں مل کر کھیتی باڑی کریں گے اور اچھی فصل اگاہ کر خوب منافع کمائیں گے اور پور سکون زندگی گزاریں گے بھالو خوشی خوشی راضی ہو گیا اور کہنے لگا ایک ہے دوست لیکن فصل سے حاصل ہونے والا منافع ہم کیسے آپس میں تقسیم کریں گے لومڑی نے کہا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے ہم دونوں خوب محنت کریں گے اور منافع بھی آپس میں تقسیم کریں گے دونوں نے ایک اچھی زمین تلاش کر لی اور زمین کو فصل کے لیے سازگار بنا لیا یہ بات بیج بونے کا مرحلہ آیا بیج بونے سے پہلے لومڑی نے کہا دوست اس دفعہ جو ہم فصل اگائیں گے اس میں زمین کے اوپر والا حصہ میں لوں گا اور نیچے والا حصہ تم لینا حالو اس معادے پر بغیر کوئی بحث کیے راضی ہو گیا اس کے بعد دونوں نے گندم کی فصل بونی شروع کر دی کچھ مہینوں بعد جب گندم پکر تیار ہو گئی تو لومڑی نے معادے کے مطابق ٹرک بھر کر گندم خود رکھ لی بوسا اور جڑے وغیرہ بھالو کے حصے میں آ گئیں بھالو اداس ہو کر بیٹھ گیا کچھ عرصے بعد بھالو لومڑی کے پاس دوبارہ گیا اور کہا دوست اس دفعہ پھر سے کوئی فصل اگاتے ہیں اور اس دفعہ فصل کا اوپر والا حصہ میں لوں گا اور نیچی والا حصہ تم رکھ لینا لومڑی اس بات کا اندزاری کر رہی تھی لومڑی نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کہو لیکن اس دفعہ ہم مونگ پھلی کی فصل ہو گائیں گے کیونکہ اس میں بہت سارا منافع ہو گا لومڑی اتنی جلدی راضی ہو جانے پر بھالو خوش ہو گیا اور اچھا وقت دیکھ کر دونوں نے مونگ پھلی کے بیچ بوئے کچھ مہینوں بعد مونگ پھلی پاکڑ تیار ہوئی اور مہدے کے مطابق فصل کے نیچے والا حصہ لومڑی کے حصے آ گیا اور اوپر والا حصہ بھالو کے لومڑی سارا آناج لے کر ٹرک میں ڈال کر وہاں سے مزے سے چلی گئی اور بھالو پھر سے بچارہ جڑیں اور گھاس پھونس لے کر لومڑی کا موں دیکھتا رہ گیا بھالو کی ساری محنت رائے گاں چلی گئی اور اس سے احساس ہو گیا کہ لومڑی نے دو دفعوں سے دھوکہ دیا ہے جس کے بعد بھالو نے لومڑی سے دوستی ختم کر لی پیارے بچوں اس کہانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی دھوکے بعد سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے اس کی چلاکیاں پہلے سے معلوم کر کے ان سے دور رہنا چاہیے ورنہ بھالو کی طرح ہم بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں